ناظرین کاجو نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا یہ ڈرائی فروڈ میں سے ایک مہنگا ترین میوہ ہے یہ درختوں پر کس طرح لگتا ہے اور اس کی کائش کس طرح کی جاتی ہے اس کے متعلق کچھ معلومات آپ کو فراہم کرتے ہیں ناظرین کاجو کا درخت سادہ بہار ہوتا ہے اس کے سب سے بڑے جنگلات جنوبی ہندوستان یا برازیل میں ہیں اس کا درخت بارہ میٹر تک بلند ہوتا ہے اس کی پتیوں کے باہر کی جانب ایک گمبت نمہ تاج یا سائبان ہوتا ہے جہاں اس کے پھول اور پھل پیدا ہوتے ہیں اس کا پھل گردے کی شکل کا بیج ہوتا ہے اور یہ تین سینی میٹر لمبا اور ون پوائنٹ ٹو سینی میٹر چوڑا ہوتا ہے یہ ایک بڑے برتنما اور ڈھنٹل دار اور پھولے ہوئے پھل سے منسلک ہوتا ہے جو کاجو کا ایپل بھی کہلاتا ہے اور اس پھل کی شکل ناش پاتی سے ملتی جلتی ہے کاجو ایپل کا رنگ چمکدار لال سے پیلا ہوتا ہے یہ نرم اور رسیلہ ہوتا ہے اس کے چھلکے کا رنگ سرکھی مائل اور بھورا ہوتا ہے جب اس کے گودے کا چھلکہ اتارا جاتا ہے تو یہ کاجو یا کاجو کی گری کہلاتا ہے جو ہم ڈرائی فروٹس کے طور پر مختلف چیزوں میں استعمال کرتے ہیں یہ تجارتی مقاصد کے تحت ہندوستان اور برازیل میں بکسرت کاشت کیا جاتا ہے اور اس کی مانگ پھول دنیا میں بہت زیادہ ہے کاجو سرجیوں کی آمد کے ساتھ ہی خوشک میوہ جاج کی بہار آ جاتی ہے یہ میوہ مختلف قسم کے نمکین اور میٹھی ڈیشیز میں استعمال ہوتے ہیں کاجو کی زیادہ کاشت برازیل پھر جنوبی ہندوستان ایران اور کچھ پاکستان میں بھی کی جاتی ہے پاکستان میں اس کا ریٹ اس وقت دو ہزار سے پچیس سو رپے کلو ہے کاجو سیحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خوشک میوہ میں چکنائی اور ہرارے بہت زیادہ ہوتے ہیں جو سیحت کے لیے نقصاندہ ہیں لیکن یاد رکھنے کی باز یہ ہے کہ خوشک میوے اگر اعتدار کے ساتھ استعمال کیے جائیں تو یہ بے حد فائدہ دیتے ہیں اور اگر ہم گریدار میوہ کا استعمال ترک کر دیں تو ہم پروٹین اور کچھ مادنیات سے محروم ہو جائیں گے ناظرین انفورمیٹی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ ہمارے چینلوں کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی